اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو انفو سٹریم نائنٹین تھرٹی نائن میں ورڈ وار ٹو کا آغاز ہو چکا تھا ستمبر کے مہینے میں برطانیہ نے جرمنی اور ہٹلر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اس کے دو دن بعد ہی لندن کے بلیچلے پارک کے علاقے میں ایک ٹیم اکٹھی ہوئی ان کو ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے لیے بلائی گیا تھا اور وہ تھا تاریخ کے سب سے مشکل کوڈ انیگما کو بریک کرنا انیگما ہٹلر کی فوج کی خبر آسانی کا وہ ہتھیار تھا جس کو توڑنے میں الائیڈ فورسز بری طرح ناکام ہو چکی تھی انیگما جرمنز کی بنائی ہوئی سائفر مشین تھی جس کے ذریعے انکرپٹ یعنی خفیہ پیغامات اپنی فورسز کو بھیجے جاتے تھے ہٹلر لے جنگ عظیم دوم میں اس کا استعمال کیا اور نازی فوج کو اس مشین سے میسج بھیجے جاتے تھے اور پھر یہی مشین آگے ان پیغاموں کو ڈی کورٹ کرتی تھی ہٹلر کو اس مشین پر بڑا ناز تھا کیونکہ ان کے خیال میں اس کے کورٹ کو کبھی بھی بریک نہیں کیا جا سکے گا اور وہ کافی حد تک صحیح بھی تھے کیونکہ انیگما کے اندر کروڑوں سیٹنگ ہو سکتی تھی اور اس کورٹ کو روزانہ تبدیل کیا جاتا تھا اس لئے انیگما کورٹ کو توڑنا تقریباً ناممکن تھا انیگما ٹائپ ریٹر کی طرح کی ایک مشین تھی جس میں ٹوئنٹی سکس کیس تھی اور ٹوئنٹی سکس کیس کی ہی ایک دوسری کتار تھی جو ٹائپ کرنے پر جال اٹھتی تھی فارس کیا اگر لیٹر اے ٹائپ گیا جاتا تو اوپر کی کیس میں لفظ جی جال اٹھتا اور ہر دفعہ کوئی لفظ ٹائپ کرنے پر کوئی دوسرا لفظ ٹائپ ہوتا تھا کیونکہ ہر بار کی پریس کرنے پر انیگما کا راؤٹر اپنی پوزیشن بدلتا رہتا تھا برطانیہ کی فوج اور اٹیلیجنس یہ پیغامات روز ہی کیچ کر رہی تھی مگر اس کو سمجھنے سے بلکل کاثر تھی حالانکہ ان کے پاس جرمنز کی ایک انیگما مشین بھی قبضے میں آگئی تھی لیکن بغیر اس کی سیٹنگ جانے یہ ان کے کسی کام کی نہ تھی ادھر لندن میں برطانیہ کے قابل ترین ریاضی دان کرپٹو گرافر اور کوڈ بریکرز ایلن ٹیورنگ گورڈن ویلچ مین اور ان کی ٹیم انیگما کو بریک کرنے کے خفیہ مشن پر دن رات کام کر رہی تھی ایلن ٹیورنگ نے قابل ترین لوگوں کی ٹیم سیلیک کرنے کے لیے ان لوگوں سے ایک مشکل ترین پزل حل کروایا اور اس کو سب سے جلدی پاس کرنے والے لوگوں کو اس میں شامل کر لیا ایلن ٹیورنگ اور اس کی ٹیم نے کئی مہینوں کی سخت محنت کے بعد انیگما کو بریک کرنے کے لیے ایک مشین تیار کر لی جسے بامب مشین کا نام دیا گیا یہ مشین انیگما کی طرح تیزی سے اپنی سیٹنگ بدل سکتی تھی مگر پھر بھی یہ مشین انیگما کوٹ کو بریک کرنے میں ناکام ہو رہی تھی پراجیکٹ فیل ہوتا نظر آ رہا تھا اور ہٹلر فتوحات حاصل کرتا جا رہا تھا اس ٹیم نے پھر ایک نئی پلیننگ سے کام لیا ان کو پتا چلا کہ جرمنز ہر روز صبح چھے بجے ویدر رپورٹ یعنی موسم کی رپورٹ کے نام سے ایک میسیج جاری کرتے ہیں اور میسیج کے آخر میں ہیل ہٹلر یعنی ہٹلر زندہ بات لکھتے ہیں ان الفاظ کی سیٹنگ کو باوم مشین میں فیڈ کیا گیا اور یوں دنیا کا مشکل ترین کوٹ انیگما بریک ہو گیا انیگما بریک ہونے کے بعد اب ہٹلر کی ہر حرکت اور چال کا برطانیہ کو پہلے سے پتا چل جاتا اور یوں برطانیہ کو ہٹلر کے خلاف فتوحات ملنے لگ گئی ایکسپرٹس کے مطابق انیگما کوٹ بریک ہونے کی وجہ سے ورڈ وار ٹو دو سال قبل ہی ختم ہو گئی اور لاکھوں لوگوں کی جان بچانے میں مدد ملی ایلن ٹیورنگ کو کمپیوٹر سائنس کا بانی کہا جاتا ہے ایلن ٹیورنگ اور اس کی ٹیم کا کرنامہ ٹاپ سیکرٹ ہونے کی وجہ سے تیس سال تک دنیا سے چھپا رہا ایلن ٹیورنگ کی خدمات کے طور پر بلیچلے پارک جہاں اس نے انیگما کوٹ بریک کیا تھا آج اس کا مجسمہ بطور ایک جنگی ہیرو کے رکھا گیا ہے انیگما کوٹ بریک ہونے سے جنگ عظیم دوم کا نقشہ ہی بدل گیا سچ ہے کہ آج کی جنگیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں اس لئے نوجوانوں کو کمپیوٹر سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کا جذبہ اختیار کرنا ہوگا امید ہے آپ کو آج اس نئے موضوع پر ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھینکس فار واشنگ انفو سٹریم